پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ یورا سیگل ویر کو ڈیویل سول کے بدلے میں جیڈ اسٹیل کے کچھے ایس کو دیتا ہے اور ویر تھوڑے دیر بعد کرنے کے بعد میں اس کچھے ایس کو لے کر ٹیلیپورٹ ہو کر ایلائنس بیس میں پہنچ جاتا ہے اور یسین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے ویر ایلائنس میں آنے کے بعد میں سیدھے ہی روحی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور ویر روحی کے ہاتھ کو پکڑ کر روحی کو صبح پر بٹاتے ہوئے کہتا ہے روحی مجھے نہ تمہیں کچھ دکھا نہ ہے یہاں سن کر جو روحی تھی وہاں ویر سے بولتے ہاں تو دکھاؤنا اور اس پر جو ویر تا وہاں روحی سے کہتا ہے تو پھر تم میری آنکھوں میں دیکھو ویر کی بات کو مان کر جو روحی تھی وہاں ویر کی آنکھوں میں دیکھنے لگتی ہیں جیسے ہی روحی ویر کی آنکھوں میں دیکھتی ہیں تو جو روحی تھی وہاں ہپنوٹائز ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی روحی ہپنوٹائز ہوتی ہیں تو ویر اپنے من میں کہتے ہیں چلو کام بند گیا اس بار روحی ہپنوٹائز ہو گئی اور پھر جو ویر تا وہاں جلدی سے اپنے ڈیوائز سے ایک ویڈیو چلاتا ہے اور روحی سے کہتا ہے روحی تم اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا جیسے جیسے یہ لڑکی کر رہی ہے ویسے ویسے تم بھی کرنا اس پر جو روحی تھی وہاں ویڈیو میں ایکٹ کر رہی لڑکی کی طرح ہی ایکٹ کرنے لگتی ہیں اور وہاں جس طریقے سے مومنٹ کرتی ہیں روحی بھی بلکل ویسائی کرتی ہیں ویر یہ سب کچھ دیکھ کر تاوہ کرتا ہے مجھے آگیا یار ڈیویل آئی سپائیڈر کی جو ٹیکنی کے وہ بہت زیادہ اپیوگی ہیں یہ سوچ سوچ کی جو ویر تھا وہ کافی خس ہو رہا تھا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحی تھی وہ اپنی سیٹ کے اوپر کے پٹن کو کھول لیتی ہیں اور ویر کی طرف روحی بہت ہی پیار سے دیکھتی ہیں اور ویر روحی کو اس طریقے سے دیکھ کر اپنے موہ سے لا ٹپکانے سے نہیں روک پاتا ہے ویر کے موہ سے لا ٹھک سے ٹپکی بھی نہیں تھی اس سے پہلے ہی ویر کے موہ پر روحی کا ایک جوردار پنچ آتا ہے اور ویر کا ناک توڑ دیتا ہے اور ویر کے موہ سے دردبری چیک نکل جاتی ہیں تب ہی جو روحی تھی وہاں ویر کے گالوں کو کھیس تیوی ویر سے کہتی ہیں مجھے پہلے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ تم میرے ساتھ کچھ نہ کچھ گڑبر کرنے جا رہے ہو اور تم نے مجھے اپنوٹائز کرنے کی کوشش کی ویر تم ایسا کیسے کر سکتے ہو یار روحی جب ویر سے ایسا کہ رہی تھی تو اسی وقت جو ویر تھا وہاں اپنے دماغ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روحی میرے سپنوٹائز سے باہر آ گئی ہے یہ کیسے ہو گیا ہے ویر یہ سوچ رہا تھا تو اسی وقت اچانک سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو روحی تھی وہاں ویر کے دونوں کو گالوں کو پکڑ لیتی ہیں اور جلدی جلدی سے چور چور سے ویر کو کس کرنے لگتی ہے اور ویر ادھر جو تھا وہاں روحی کو دور تکھیلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پھر کیا تھا ویر پگل جاتا ہے اور اب ہم اس کے کچھ گھنٹے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر اور روحی کا دونوں کا گھپا گھپ والا سین ختم ہو جاتا ہے ویر روحی کے ساتھ گھپا گھپ کرنے کے بعد میں روحی سے پہنچتا ہے روحی تم کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ تم میرے ہپنوٹائز اٹیک سے کیسے بچ گئی تب ہی جو روحی تھی وہاں ویر کے سینے پر اپنا ہاتھ پھیڑتی بھی ویر سے کہتی ہیں ویر آپ کا ہپنوٹائز کرنے کا طریقہ کافی اچھا ہے اور ہمارے چوہان پریوار میں بہت کم لوگ ہیں جو آپ کے اس اٹیک سے بچ پائیں گے بس بات اتنی ہی نہیں ہے میں آپ کے اس ہپنوٹائز اٹیک سے اس لئے بچ پائیں کیونکہ میں نے اپنے دماغ کو کریشٹل سبیتا کے ان کریشٹلوں سے میں نے اپنے آپ کو ٹرین کر کے رکھا ہے جسے میں کسی کے بھی وش میں نہیں آؤں گی ساتھ ہی میں آپ کو بتات دوں کی ایک ہونگو پریوار ہے جو اسی طریقے کے منویگیاں نیک فیلڈ میں ہیں یہاں بات سن کر جو ویر تا وہاں روحی سے پوچھتا ہے کونسا ہونگو پریوار آپ کس کی بات کر رہے ہیں میں اسی ہونگو پریوار کی بات کر رہوں جس کا وار گوڑ ہول مارسل آٹ ہول ہے یہاں سن کر جو ویر تا اپنے من میں سوچنے لگتا ہے اچھا وار گوڑ مارسل آٹ ہول اچھا تو یہ پریوار ہپنوٹائز کرنے میں زیادہ اچھا ہے لیکن ان کی کاسیت تو یہ تیان ٹیکنک میں ہے نا ویر کی اس بات پر جو روحی تیوہ ویر سے کہتی ہیں ہونگو پریوار نے منویگیاں نیک چھتر میں بہت سارے شود کیے ہیں اور یہاں کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہے کہ ہونگو پریوار اس ایلائنس کا سب سے پاورفور پریواروں میں سے ایک ہے ہم ایسا مان سکتے ہیں پوزیسن کو ہولڈ کر کے رکھا ہے اور رہی بات یہ تیان ٹیکنک کی جو یہ ٹیکنک ہے واسطوں میں ہونگو پریوار کی ٹیکنک نہیں ہے بلکہ دو ہی لوگ ہیں جو یہ تیان ٹیکنک کی پریکٹس کرتے ہیں اور اس کا ہونگو پریوار سے کوئی سمبند نہیں ہے روحی کی اس بات کو سن کر جو ویر تا وہاں روحی سے کہتا ہے اچھا تو یہ بات ہے تو میں ایک ہونگو پریوار کی ایک لیڈس کو جانتا ہوں سعید مجھے اس سے بات کری چاہیے ویر نے اتنا بولا ہی تاکی جو روحی تھی وہاں ویر کے گالوں کو یعنی کسوری کانوں کو خہنستی ہوئی ویر سے کہتے ہیں ایسا کرنے کی سوچنا بھی مت تو ٹھیک ہے نا ویسے بھی میں نے ابھی تمہارے لیے اپنے چنم انہوں دکھائیں نا تو ایسے سوچنا بھی مت ورنہ میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گی اور ویر یہ سب کچھ سن کر اپنے ہاتھ جوڑ دیں نہیں 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 میں نہیں جاؤں گا میں اسے دیکھوں گا بھی نہیں میں سے ملوں گا بھی نہیں بس مجھے چھوڑ دو اور یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اور ہم سیدھے ہی اگلے سین میں مورا گرہ کی ندیوں کے سین کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر تین ندیوں تھی جو کی سب سے بڑی تھی ان ندیوں کے جو پاس میں جو جیلے نکل رہی تھی ان میں سے ایک جیل کے پاس ویر گھومتا ہوا کہتا ہے یار یہاں تو ہر جگہ جیلے ہی جیلے ہیں ان میں سے اجورے والی پانے کی جیل کونسی ہے مجھے نہیں پتا ان میں سے کونسی ہوگی وہ ویر کو ایجور جیل کے بارے میں یہ پتا چلاتا کی ایجور جیل کے پاس ڈائناسور جیسے دیکھنے والا ایک سپر ایلین گھومتا ہے جب ویر ادھر ادھر گھوم رہا تھا تو اسی وقت ویر کو ایک عجیب سے چلنے فلنے کی اور بہت جوردار شور کی آواز آتی ہیں تو ویر ایک دم سے چلچا چلتا رک جاتا ہے اور ویر دیکھتا ہے اس سے کچھ دوری پر بہت سارے سوراز سے کسی آدمی کو گھیر کر ماننے کی کوشش کر رہے ہیں ویر انہیں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہاں انجل جین کے لوگ ہیں اور ویر سوچنے لگتا ہے بلے یہ آدمی اچھا نہیں ہو یا برا ہو یا کچھ بھی ہو لیکن مجھے اسے بچا نہ ہوگا کیونکہ یہاں انجل جین کا دشمن ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو مجھے اسے بچانا چاہئے اور یہ سوچنے کے بعد میں پھر کیا تھا ویر کے تو پنگ نکلاتے ہیں جلدی سے اپنے ڈیویل سول کو بلاتا ہے ڈیویل سول آرمر کو اسے پہن لیتا ہے اور ویر سوراؤں کی طرف دیکھتا ہے اور کرتا ہے بچوں میں آ رہا ہوں اور اتنا بولنے کے بعد میں جو ویر تھا وہ پہتے سپیڈ سوران اس کے بیچ میں دس جاتا ہے اور پھر کیا تھا وہ ایک ہی باہر میں بہت سارے سوراؤں کو پنچ مارتا ہے اور انہیں سبی کے سبی کو ڈیمیز کر دیتا ہے کچھ کو کل کر دیتا ہے اگیرہ وگیرہ اور اسی وقت سبی سوراؤں کا دیان ویر کے اوپر چلا دیتا ہے ویر کو دیکھنے کے بعد میں سبی سورائیں جو تھے وہاں ویر کے اوپر اٹھے کرنے لگتے ہیں لیکن جو ویر تھا وہ بہت سبیر سے سوراؤں کے بیچ میں دس جاتا ہے اور اس آدمی کو پکڑتے ہوئے بولتا ہے بھائی کیا تم ٹھیک ہو اور پھر کیا تھا جو ویر تھا وہاں اس آدمی کو جسے اب بھی ویر نہیں جانتا ہے اسے اپنے کندے پر اٹھاتا ہے اور ویر اپنا سہارہ دیتے ہوئے ان سوراؤں کے بیچ میں سے دور لے جانے لگتا ہے تب ہی پیچھے سے سوراؤں چھلاتے ہوئے ویر سے کہتے ہیں تم اسے نہیں لے جا سکتے ہو تب ہی پیچھے سے ایک دوسرا سوراؤں بولتا ہے اگر تم اسے لے کر گئے تو یہاں انجل زین کو اپمانت کرنے جسی بات ہوگی اور انجل زین تمہارے پیچھے پڑ جائے گا یہاں سن کر جو ویر تھا وہاں جاتے ہوئے کہتا ہے اوہ جو کرنا ہے کر لو میں تلک کے جا رہا ہوں اسے اور پھر یہ سین یہی پر کٹ ہوتا ہے اور اب ہم اس کے توڑی دیر بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ویر اور وہاں میشٹریس جو آدمی تھا وہاں جنگل میں آ گیا تھا جنگل میں آنے کے بعد میں ویر کہتا ہے ہم یہاں پر سرکسی تھے ہم یہاں رکھ سکتے ہیں ویر اتنا بولنے کے بعد میں اس آدمی کو اس کے پیروں پر چھوڑ دیتا ہے لیکن وہاں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پاتا ہے وہ نیچے گیر جاتا ہے تب ہی ویر بولتا ہے ہی دوست کیا ہوا تم گیر کیسے گئے اور پھر جو ویر تھا وہاں توڑی دیر اس آدمی کا اس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرتا ہے جیسے کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے اور ٹریٹمنٹ کرتے کرتے ویر کو رات ہو جاتی ہے اور ویر جیسے ہی اس آدمی کا ٹریٹمنٹ پوری طریقے سے کر دیتا ہے تو ٹریٹمنٹ کروانے والے بندے کو ہوس آجاتا ہے اور ویر سے پوچھتا ہے کیا تم سچ میں ڈولر ہو تم نے مجھے بچایا اس بات کو سن کر جو ویر تھا وہاں کہتا ہے ہاں تم ایسا کر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں بچایا اس بات کو سن کر جو وہ سامنے والا بندہ تھا وہاں اپنے سینے پر ہاتھ رکھتا ہے اور ویر سے کہتا ہے تم مجھ سے کسے مروانا چاہتے ہو تم جسے بولو کہ میں اسے کل کر دوں گا یہ سن کر ویر کہتا ہے آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ بھی نہیں آیا تب ہی جو سامنے والا بندہ تھا وہاں ویر سے کہتا ہے میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ میں تم نے مجھے ایک نیا جیوندان دیا ہے لیکن میں صرف مارنا ہی جانتا ہوں مجھے کسی کو بچانا نہیں آتا ہے میں اپنے جیون کے بدلے میں تمہارے لئے کسی کو مار سکتا ہوں اب وہ چاہے کوئی کوئی ایلینی ہو جسے تم مروانا چاہتے ہو تو میں اسے بھی کل کر دوں گا اس بات کو سن کر جو ویر تا وہاں سامنے والے بندے کو دیکھتا ہوا کہتا ہے تمہارا نام کیا ہے اور انجل جین کے لوگ تمہارے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو اس پر سامنے والا بندہ بولتا ہے میرا نام لئوین ہے اور میں مصیبت میں پڑھنے سے ڈڑتا ہوں اسی کارن سے وہ سبھی لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے ویر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو جو ویر تا وہاں لوئین کو دیکھتا ہوا کہتا ہے انجل جین والے لوگ آپ کا پیچھا شریف اس لئے کر رہے تھے کیونکہ آپ مصیبت سے ڈڑتے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں سکتا مجھے ایسا کیوں لگ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے بارے میں کچھ گلت بتا رہے ہیں ویر کی اس بات کو سن کر جو سامنے والا لوئین تھا وہاں ویر سے کہتا ہے میں کوئی بدھی مان بیکتی نہیں ہوں اور مجھے جھوٹ مولنا بھی نہیں آتا ہے ان باتوں کو سن کر ویر لوئین کی طرف دیکھتا ہے اور من میں سوچتا ہے میں نے جو سوال لوئین سے پوچھے تھے مجھے ان سے کوئی بھی جانکاری نہیں ملی ہے اور یہ جو لوئین یہ بہت جدہ دلچسپ آدمی لگتا ہے اور ویسے بھی یہ دکھنے میں کوئی سادرنسا نہیں لگتا ہے ایسا سوچنے کے بعد میں کیا تھا جو ویر تا وہاں اٹھ کر یہاں سے جانے لگتا ہے تب پیچھے سے جو لوئین تا وہاں دڑکڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور ویر سے کہتا ہے تم مجھے یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تا کی تم نے میری جان بچائیے اور میری جان بچانے کے بدلے میں میں تمہارا ایک کام کروں گا اور اس کے بدلے میں میں کسی کو بھی کل کر دوں گا بس تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کسے ماننا ہے اور میں یہ کام کر دوں گا اگر میں نے یہاں نہیں کیا تو میں کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر پاؤں گا ایسا بولتا ہوا یہاں جو لوئین تا یہاں ویر کے پیچھے آنے لگتا ہے تو ویر بولتا ہے تم کیا کر رہے ہو تم میرا پیچھا مت کرو اور وہیں پر رہو ٹھیک ہے نا ویر ایسا کرنے کے بعد میں لوئین کی طرف دیکھنے لگتا ہے اور لوئین کو سمجھاتے ہوئے کرتا ہے اس پورے مورا گھرہ پر ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو میرے جیون کو خطرے میں ڈال سکتا ہے تو تمہیں میرے جیون کی رقصہ کرنے کی چنٹا بلکل بھی نہیں کرنی چاہیے یہاں تک کی میرے کوئی بال کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے اس بات کو سن کر جو لوئین تا وہاں ویر سے کرتا ہے لگتا ہے تمہیں اپنے آپ پر کچھ زیادہ ہی گھمڈ ہیں تو چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں اور اتنے بولنے کے بعد میں جو لوئین تا وہاں اپنی اونگلی سے ویر کی اوپر اٹک کرتا ہے ویر لوئین کو اس طریقے سے اٹک کرتا ہوا دیکھ کر پہلے تو چوکتا ہے اور پھر جو ویر تا وہاں لوئین کی اس اٹک کو اپنے پنچ سے روکتا ہے اور جیسے ہی دونوں کی ایک ہی اونگلی اور ایک پنچ ٹکراتا ہے تو وہاں پر بہت ہی پاورفول سوک بنتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے اگر آپ کو اپیسوڈ پسند آ رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا بیل آئیکن اون کرنا تو آپ کو ویڈیو کا نوٹیفکیسن سب سے پہلے مل سکیں اور کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو اپیسوڈ کیسا لگ رہا ہے